بسم اللہ الرحمن الرحیم بیرے دوستو اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم آٹوکیڈ کے اندر آرابک فانٹس انسٹال کرنا سیکھیں گے آٹوکیڈ سافٹوئیر کے اندر آرابک فانٹس انسٹال نہ ہونے کی وجہ سے جب ہم آرابک فانٹس کی کسی ڈرائنگ کو اوپن کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اس طرح کا ٹیکس لکھا ہوا نظر آتا ہے سب سے پہلے آپ ویڈیو کے لنک ڈسکرپشن سے ریبک فانٹس ڈاؤنلوڈ کریں گے کچھ اس طرح کی فائل آپ کو ریسیب ہوگی اس فائل کو ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس ریبک فانٹس کا ایک فولڈر شو ہو جائے گا ریبک فانٹس کے اس فولڈر کو آپ اوپن کریں گے تو اس فولڈر کے اندر آپ کو ملٹیپل فائلز نظر آئے گی آپ نے ان تمام فائلز کو کنٹرول سی کے دیت سلیکٹ کرتے ہوئے کاپی کرنا ہے ہم اپنی ان تمام فائلز کو کمپیوٹر کی سی ڈرائیو کے اندر جا کر جہاں ہمارا آٹوکیٹ سافٹ ویئر پڑا ہوا ہے وہاں ہم نے فانٹس کے فولڈر میں جا کر ان تمام فائلز کو پیسٹ کر لینا ہے میری تمام فانٹس فائل آٹوکیٹ کے اندر کاپی ہو چکی ہے اس لیے اب ہم دوبارہ سے اپنے آٹوکیٹ سافٹ ویئر کو کلوز کریں گے اور اپنی فائل کو ری اوپن کریں گے کیونکہ کسی بھی سافٹ ویئر کے اندر جب فائلز ایڈ کی جاتی ہیں تو مست ہے اس کو ری سٹارٹ کیا جاتا ہے اب میں اپنے آٹوکیٹ سافٹ ویئر کو کلوز کرنے کے بعد ری اوپن کر رہا ہوں ری اوپن کرنے کے بعد میں سیم اسی فائل کو اوپن کر کے چیک کروں گا کہ میرے فانٹس اب کس طریقے سے شو ہو رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تمام ٹیکسٹ اب ارابک فارم میں ہمیں شو ہو رہے ہیں یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کریں چینل ساتھ کرک کریں بیل آئیکن ضرور پرس کریں شکریہ